آج کے بلاک کا تمام تر کریڈٹ اس ویڈیو میں نظر آنے والا ہر ایک بندہ خواہو ڈرائیور ہو خواہو سٹوڈنٹوں اور خواہو ٹیچر ہو ان سب کو جاتا ہے جنہوں نے اس ٹور کو جارچان لگائے 45 گھنٹوں پر محیط اس ٹور میں ہماری بس کے جو بیک بینچر تھے انہوں نے جو حلہ مچایا میری زندگی کے بہترین لمحوں میں سے کچھ لمحے تھے یوں تو مجھے سولو ٹریبلنگ کا بہت زیادہ شوک ہے لیکن لیکچر شپ ملنے کے بعد میں اپنی سٹوڈنٹ لائف کو بہت زیادہ میس کر رہا تھا تو سوچا کیوں نہ سٹوڈنٹ لائف کو ایک بار پھر جیا جائے اور اس ٹور کا آنند لیا جائے سفر شروع ہونے کے کچھ ہی لمحے بعد مجھے یہ ریالائز ہو چکا تھا کہ اگر اس ٹور کو انجائے کرنا ہے تو ان کے رنگ میں رنگ نہ ہوگا ادروائز یہاں پر سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تو بس میں نے اپنی تمام ترشرافت کی گلٹی باندھ کر سائٹ پر رکھ دیا اور ان کے رنگ میں رنگنے کے بعد سٹوڈنٹ لائف کو خوب انجائے کیا چلے آئیں اب آپ کو کچھ لائف مناظر دکھاتے ہیں اگر آپ کا تعلق انگلیش ڈپارٹمنٹ سے ہیں تو آپ اس پرسنیلٹی سے بخوبی واقف ہوں گے چلے آئیں ان کی آواز میرا مطلب سریلی آواز کو ملاحظہ کرتے ہیں موٹر ویپر چڑھنے سے پہلے ہم نے پھر ایک روایتیاں تن کیا پھر تھرو آؤٹ ٹیل ڈی اینڈ ہمارا سین آن رہا جن میں سے کچھ بہترین لمحیں ملاحظہ کیجئے موسیقی 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 پھر اس کے بعد سیلف آپسیشن کی آڑ میں ہمارے منچلوں نے کیا کیا پوز نہیں بنائے وہ بھی آپ سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں پھر یوں ہم اچھلتے کتے اور خوب بنجائے کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچے اور وہاں سے پھر ہم نے سیدھا مری کا روح کیا ڈھلتے سورج کے ساتھ ساتھ ہماری انرجی کا لیول بھی ڈھل رہا تھا اور ہم مری کے ویدر کو بہت زیادہ انجائے کر رہے تھے تو بالاخر ہم غروب آفتاب کے قریب قریب مری پہنچے اور پورے 2.3 کلومیٹر کی چڑھائی کو عبور کرتے ہوئے ہم اپنے ہوتل کو پہنچے اور اپنے پہلے ویلاگ کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والا ہر نیا ویلاگ آپ کو بروقت مل سکے